وعلیٰ السلام دیکھیں یہاں پر دو باتیں آپ سے مکس ہو رہی ہیں دونوں کو الگ الگ رکھیں گے تو بات کو واضح کیا جائے گا ایک ہے دنیاوی امور کسی غیر مسلم سے سیکھنا اس کی کوئی بھی شرعان ممانیات نہیں ہے بلکہ آپ علیہ السلام نے غزبت بدر کے موقع پر جو مشرقین قریفتار ہوئے تھے اور جن کے پاس آدائیگی کے لیے فیدیہ نہیں تھا تو اب علیہ السلام نے ان کو مسلمانوں کے بچے کو تعلیم خط وغیرہ سکھانے کی ذمہ داری دی تھی اور مختلف مواقع پر صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگ کو رکھا تھا دونوں نے اگرچہ اس کو پسند نہیں کیا لیکن ایسا ثابت ہے کہ صحابہ نے ایسے لوگ کو رکھا جو غیر مسلم تھے لیکن لکھنے لکھانے اور اس طرح کی چیزوں میں وہ ماہر تھے تو اس حد تک تو کسی بھی غیر مسلم کو آپ ایڈوائزر بھی بنا سکتے ہیں منشی بھی بنا سکتے ہیں اپنے ساتھ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک فرقے کے ساتھ ہماری جنگ ہے جنگ اس طرح سے ہے کہ وہ اپنے اس باطل عقیدے کو اور باطل نبوت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے زور شور سے کوشش کر رہے ہیں اور ہم ان کے مقابلے میں زور شور سے اس بات کو دنیا کے سامنے لا رہے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ برے ہیں انہوں نے جو ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت پر شبخون مارا ہے وہ غلط ہے اب بات یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی تعلیم کا انکار کر رہے ہیں ہم ان کے اس جو پروپیگنڈا ہے اس کو شدت سے دنیا کے سامنے اس کا برا ہونا سامنے لا رہے ہیں اب وہ عاطف قائدیانی ہو چاہے کوئی بھی قائدیانی ہو چاہے وہ کتنا بھی بڑا اپنے لائن کا ہو لیکن چونکہ اس زمانے میں تم سے ہمارا مقابلہ اس بات کا ہے کہ تم ایک باطل نبی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق نبوت کے مقابلے میں لا رہے ہو اور ہم اس کے مقابلے میں دنیا کی ہر قربانی دینے کو تیار ہے پر اپنے نبی کی نبوت پر آج آنے نہیں دیں گے تو یہ معاملہ کسی کی صلاحیتوں کا انکار نہیں ہے یہ معاملہ کسی جھوٹے نبی کی نبوت کا انکار ہے اور پھر جو بھی شخص پیروکار ہوگا ہمیں ان کی صلاحیتوں سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں اس بات سے غرض ہے کہ تم نے ایک جھوٹے کا ساتھ دے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم الشان تمغہ جو ختم نبوت کی صورت میں اللہ نے اپنے نبی کو دیا اس تمغے کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہو اس عزت کو تارتار کرنے کی کوشش کر رہے ہو ہم یہ عزت تارتار ہونے نہیں دیں گے ہم کسی بھی اللہ کے پٹے کو وہ تمغہ چھیننے نہیں دیں گے اور جو شخص بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا ہم اس کا بائیکارٹ کریں گے اس کی صلاحیتوں کا انکار کریں گے اسے اپنے بیچ میں عزت کا مقام دینے کا انکار کریں گے موسیقی